ربیہ الاول کا وقت آیا 12 ربیہ علیہ وسلم کے صبح فضر کے بعد اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیت بگڑ جاتی ہے اچانک تبیت بگڑ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکل نہیں رہے اب معاشر سدید کرسہ علیہ وسلم پریشان ہے صحبہ اکرام پریشان ہے 12 ربیہ الاول کا دن وقت سدیدی کو آواز دی گی دورتے دورتے اگر معوری خطاب دورتے دورتے ابو حریرہ دورتے دورتے طواب صحبہ اکرام ایک جب میں غفیر لگ گیا امبا عائشہ کے حجرے کے اندر صحبہ اکرام بیچن ہے کوئی خبر دے ہو کیا رہا ہے خبر بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت فجر کے بعد بگڑنا شروع ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لیٹے رہے اور سر امبا عائشہ صدی خرج اللہ عنہ کے ران پر رکھا ہوا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹپٹی ماتے نگاہوں سے صحبہ اکرام کی طرف دیکھ رہے ہیں صحبہ اکرام اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے عائشہ صدی خرج اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ اب مجھے بسواق چاہیے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسواق دیا گیا تو اللہ کے نبی نے لے کر اپنے موں میں بسواق رکھا لیکن میرے نبی کو چبانے کی طاقت بھی نہیں رہی عائشہ صدی خرج اللہ عنہ نے نبی کے ہاتھ سے بسواق لیا اور اپنے موں میں رکھا اور چبا دیا نرم کر دیا اور اللہ کے نبی کو دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسواق کو لیتے اور اپنے داتوں پر رگڑ کرم عائشہ کو واپس کرتے ہیں وقت گزرتے رہتا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ آکر کھڑے ہوتی ہیں اور اپنے باپ کی تکلیم کو دیکھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبووس سے نکلا ذرا وہ لوگ بھی سوچ لیں سننیں آج اس بات کو جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو موت نہیں آئی نبی مرے نہیں نبی کا نہیں ہوا صرف بردہ جو فرمائے ہیں میرے آخا نے آخری الفاظ میں کر رہتے ہوئے کہا یا اللہ یہ موت کی سختی سے مجھے نہ جانتے ہیں کون کہہ رہا ہے دوست میرے نبی کے الفاظ اللہ کے نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ موت کی سختی سے مجھے نہ جانتے ہیں یہ موت کی سختی سے مجھے نہ جانتے ہیں بارہ ربیل اول کا دن ذہن میں رکھنا ہے باتی مردی اللہ ہوتا اللہ نے دیکھا باپ تنب رہا ہے بیٹی کھڑی ہوئی ہے حسن اور اسے دونوں پریشان اچھانک بیٹی کی زبان سے الفاظ نکلے یا اللہ میں اپنے باپ کو تکلیم میں نہیں دیکھ سکتی یہ موت کی سختی سے بچا لے یا اللہ یہ موت کی سختی سے بچا لے یا اللہ اس وقت کی سختی سے بچا لے مہرہ ربیل اول کا دن نبی کی بیٹی پریشان نبی کے نوازے پریشان صحبہ اکرام پریشان اچھانک صبح میں چاشت کے بعد کا وقت ساڑھے نو یا دس بجے کا وقت تھا ملک الموت حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے جسم سے نکال لی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گئے اب نبی نہیں بولے گا کبھی صحبہ پکار رہے ہیں یا رسول اللہ بولیے کچھ صحبہ چیخ رہے ہیں بولیے یا رسول اللہ کچھ باتیں باری جللہ ہوتا نانا بے ساکھ و دار و خطار روتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رجلہ ہوتا نانا کے آنکھوں سے آسو جا رہے ہیں دو نوازِ بازوں میں پہلوں میں بیٹھ کر نانا کے ہاتھوں کو جھجوڑ رہے ہیں کہ نانا گستہ بول دیجئے میرے نبی کا گھرانے کا یہ عالم تھا بارہ ربی الاول کو صحبہ اگرام پریشان تھے اور وقت صدیقہ رضی اللہ ہوتا رہا ہوں بے سار و خطار مجید نبی میں تیل رہا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ ہوتا رہا ہوں ہاتھ میں تلوار گولیا مجید نبی کے سہن میں تیل رہا ہے اور اعلان کرتا ہے میرا عمر کہتا ہے کہ کوئی آدمی آ کر کے نبی کے انتخال کی خبر مجھے دے گا عمر کی تلوار اس کی گردن کارڈ ڈالے گا اور وقت صدیقہ سمجھ میں نہیں آرہا کس کو کیسے سمالا جائے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا نبی کے حجرے سے ایسا کھڑا ہوا ہے کوئی انسان نہیں اس کے جسم میں جان نہیں بلکل مجسمہ ہے کوئی حرکہ جسم میں نہیں اج مجسمہ جیسا پیٹ دیوار کو لگا کر کھڑا ہوا ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے آیاروں خطاب بے آیاروں مددگار لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہیں تمام صحبہ اکرام میں سختہ چھا گیا تمام صحبہ اکرام اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دور رہی ہیں بچوں میں بلبلہ ہٹ شروع ہو گئی تمام صحبہ اکرام پریشان ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنوار کو حفظہ میں بلند کر کے کہتا ہے کوئی نہیں کہے گا نبی کا انتخال ہو گیا نبی زندہ ہے ہمارا نبی باعت کرے گا کوئی نہیں کہہ سکتا اگر کوئی کہے گا تو دردن کو میں اڑان لگا ابو حرکہ صدیق اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں سوریہ عمران کی 144 نمبر کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی عمر سن اللہ نے کیا کہا ہے اس قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پچھلے نبیوں کے جن سے ایک نبی اور پیغمبر تھے پچھلے نبی بھی ختل کر دیا گئے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختل کر دیتا یا ان پر موت واقع ہو جاتی تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے جو محمد کو مانتا تھا وہ کبھی اسلام سے نہیں پھرے گا جو اللہ کو مانتا تھا وہ اسلام سے کبھی نہیں پھرے گا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر یہ الفاظ میرے سامنے دھورا دیا تو مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ ابھی ابھی ان آیتوں کا نزول کر رہا ہے درہا غور کرو میرے صحابہ پر کیا ہوگی اس وقت میں جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی اور عمر بن خطاب کو سمالا تو جیسے ہی عمر بن خطاب نے ان باتوں کو سنو اور کہا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے اب نبی کبھی نہیں بولنے والا عمر بن خطاب کے بہدر اور طاقت پر ہاتھوں سے تلوار زمین پر گر گئے میرے صحابہ کا تو عالم یہ تھا بارہ ربیل اول کو زہر کا وقت آیا ازان کی باری آئی نبی کا لاشا نبی کی میتھر میں پڑی ہوئی ہے زہر کا وقت آیا ازان کا وقت تھو نیک ہوئے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا گیا بلال جاؤں ازان دینا ہے اح محبت رسول کس کو کہتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہا کہ اب ازان نہیں دے سکتا اب اشارہ کس کی طرف کروں محمد رسول اللہ پر بتا دیا کرتا میرا نبی سامنے بیٹھا ہوتا اور میں شب درنہ محمد رسول اللہ پر انگلی سے اشارہ کر کے بتا دیا ہوتا اب نبی نہیں ہے اب یہ اشارہ کس کی طرف کر کے دکھاؤں اللہ اکبر درہ سوچے دوست کیا میں اور آپ نے زندگی کو بنا دینا تھا ازان کے لیے مجبور کیا گیا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دیلے پر چڑھتے ہیں اور ازان کو بلند کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ختم ہوا اشارہ اللہ 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 جب اشارہ انہ محمد رسول اللہ پر میرا بلال پہنچتا ہے تو عادت پڑھ چکی تھی بلال کو نبی کے طرف اشارہ کرنے کی جب میرا بلال کہتا ہے اشارہ انہ محمد رسول اللہ جس جگہ پر میرا نبی بیٹھا ہوا ہوتا وہاں نبی کو میرا بلال نہیں پاتا تو بے یار و مددکار ہوتے ہوئے وہاں سے غشی کھا کر زمین پر گر جاتا ہے یہ حل تو میرے صحبہ کا تھا میرے نبی کے گھرانے کا تھا میرے صحبیات کا تھا نبی کے نواسوں کا تھا مہتیسین کا تھا ارے کیا ہو گیا ہے دوست ان تکالیف کو ان حادثوں کو میں نے بھلا دیا اور آج جشن مناتے ہو تو جشن مناتے ہو اور آج میں نبی کا نام لے کر میں نبی کا کلمہ پڑھ کر میں نبی سے شفاعت کا اکھین کرتے ہوئے آج میں جلوس نکال رہا ہوں مٹھائییں تقسیم کر رہا ہوں کس نے کیا تھا یاد ہے یہ بات نبی کے انتقال کی خبر جب شیطان کو ملی تو شیطان نے جشن منایا تھا یاد اکھنا اس بات کو صحبہ تو کحرام میں تھے صحبہ تو پریشانی کے عالم میں تھے صحبہ پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا صحبہ تو ایک دوسرے کو پیشان نہیں پا رہے تھے ہم کون ہیں آخر جس سے رشتہ تھا جس سے نادہ تھا جس سے محبت تھی وہ شخصیت تو چلے گئی ہمارے پاس سے اللہ ہو اکبر غر کرو جزانے محترم سوچو آپ ذرا کہ بارہ ربیل اول کا دن صحبہ پن کیسے گزراتا اور ہم کیا کر رہے ہیں آج آج ہم جشن منا کر آج ہم پٹھائیاں تقسیم کر کے آج ہم یا نبی یا نبی کے نعرے لگا کر آج ہم نئینے کپڑے پہن کر آج ہم جلوس نکال کر آج ہم جھنڈیاں لگا کر دوست نہیں بن سکتے تم دشمن ضرور بن سکتے ہو یاد رکھو اس بات کو کوئی بھی مفتی کوئی عالم ان واقعات سے مو نہیں موڑ سکتا یاد رکھو کوئی عالم اس واقعات سے ان باتوں سے کوئی مو نہیں موڑ سکتا حقیقت تھا یہ کہ ربیل اول کی ایک تاریخ سے بارہ تاریخ تک نبی پر جو ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں وہ تیویس سالہ دور نبوت نے اتنی تکالف میرے نبی نے نہیں جھیلی تھی موسیقی